حضرات اب دوش ہو رہا ہیں ایک شاعر وہ جو آپ سے بہت قریب ہے مگر آپ کی بستی میں پہلی بار آیا ہے اب سمجھ میں آیا کہ بڑھ گاؤں کا ویزا کتنے مشکل سے ملتا ہے امریکہ ہوا آؤ لندن ہوا آؤ پاکستان ہوا آؤ چودہ ماہ سمین کی زیارتیں کراؤ تب بڑھ گاؤں آؤ آپ سمجھ گئے پوری دنیا میں آپ کے علاقے کی پہچان ہے وہ شخص پوری دنیا میں آپ کے علاقے کی ترجمانی کرتا ہے اور آج چونکہ زاکری کے مسائل اتوار پہ یا مردوں کا قبضہ ہے یا مولویوں کا ہر اتوار پہ ایک چالیس وان ہوتا ہے اور کہیں نہ کہیں اور کوئی نہ کوئی زاکری پڑھتا ہے تو وہ میری مجبوری تھی حالانکہ وہ بتا رہے ہیں کہ اسی گاڑی سے نایاب صاحب کبھی جانا ہے لیکن مجھے حیرت ہے کہ شیب بھائی آپ کتنی مشکل میں یہ ویزا دیتے ہیں میں تو پھر بھی بڑا کچھ نصیب ہوں کہ پچھلے تین سال سے یا دو سال سے میں آ رہا ہوں لیکن نایاب بلیابی ابھی تک اس بستی میں نہیں آئے تھے یہ عجیب بات ہے اس میں کوئی سائنٹیفک راز ہو سکتا ہے کہ صاحب یہاں پہنچنے میں کیا ہو سکتا یہ خود ہی وہ بتائیں گے میں اس وقت ان کے عقیدے کے چار مصرے پیش کر کے آواز دوں گا اور جو مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اس لئے خطن آپ ناراض نہیں ہوں گے شیب بھو صاحب کی نظامت ہے ہم صرف ترجمانی کرنا اور میزمان ہیں آپ نبی کے عشق میں دانتوں کو توڑنے والے نبی کے عشق میں لگے کی پہلی بار وہ شخص آیا ہے نبی کے ورنہ پھر واپس چلے جائے گا اس لئے کہ جب دوبارہ آئے تو یہ کہہ گی پہلی بار پڑھا رہا ہوں یہ سمجھ لیں اس لئے محبت کا ثبوت دیجئے پوری دنیا سے محبتوں کو سمیٹنے والا دیکھتا ہوں آپ کی علاقے میں آپ کی محبت کیا ہے اور کس طرح سے لوگ سنتے ہیں نبی کے عشق میں دانتوں کو توڑنے والے نہیں ہے تیری زمانے میں کوئی مثل و نظیر ہم اپنے ہاتھ کٹا دیتے عشق غازی میں ہمیں تو روکے ہیں دراصل ماتم شبی اگر وہ صرف نہ حسین اور بھارت پہ راشت وقتی پہ وہ پڑھنے لگے تو پھر کل دو پہر تک محفیل چلے گی انشاءاللہ میں گزارش کروں گا تشریف لے آئیں جنابِ ڈاکٹر نایاب بلیابی صاحب سچ مچھ کے ڈاکٹر جنابِ مانی جائسی پہ آپ کو یہ مبارک بیت پیش کرتے ہیں آئیے آپ کے علاقے کی شناختہ اور آپ کے علاقے کی پہچان جنابِ نایاب صاحب بلیابی ایک سوال آیا تھا کہ اسے غلط شرائع تھا اسے زنجیر پنہائی تھی جس کو ہوش نہ تھا نیا تھی غلط شیر تھا مدھا خانے کی دوریا میں میں نے اس کا جواب دیا تھا چار مصر پیش کرتا ہوں جسے سمجھتا ہے بیمار کہد و ظالم سے کبھی وہ ظلم پہ خاموش ہو نہیں سکتا کبھی وہ ظلم پہ خاموش ہو نہیں سکتا غلط خیال ہے مولا کو میرے ہوش نہ تھا غلط خیال ہے مولا کو میرے ہوش نہ تھا امامِ وقت ہے بے ہوش ہو نہیں غلط خیال ہے مولا کو میرے ہوش نہ تھا امامِ وقت ہے بے ہوش ہو نہیں سکتا امامِ وقت ہے بے ہوش سلوات پر محمد آدم محمد دوستو آپ کافی تھکے مانے ہیں مجھے اب آپ پیتاب صاحب کو سنیں ایک قطع اور آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جب کبھی تھنڈ پہاڑوں سے اتر آتی ہے جب کبھی تھنڈ پہاڑوں سے اتر آتی ہے یہ حقیقت ہے غریبوں کے ہی گھر جاتی ہے جب کبھی تھنڈ پہاڑوں سے اتر آتی ہے یہ حقیقت ہے غریبوں کے ہی گھر جاتی ہے رات لپٹی ہوئی کہرے میں مسافر کے لیے رات لپٹی ہوئی کہرے میں مسافر کے لیے ہر قدم سچ ہے کہ پیغامِ اجل آتی ہے ہر قدم سچ ہے کہ پیغامِ اجل آتی ہے گرم کپڑے تو نہیں کوہرے کی چادر اوہے گرم کپڑے تو نہیں کوہرے کی چادر اوہے مفلسی زیر فلک چین سے سو جاتی ہے مفلسی زیر فلک چین سے سو جاتی ہے ملاہا یہ سرد راتوں میں بھی ایک قوم کرے سینہ زنی سرد راتوں میں بھی ایک قوم کرے سینہ زنی تھنڈ کیا تھنڈ کو یہ قوم ہی لگ جاتی ملاہا یہ سب خیالہ تسیدہ ہی بھی دنیا میں نہیں ملاہا یہ سرد راتوں میں بھی ایک قوم کرے سینہ زنی ملاہا ہوئے شیبو صاحب مجھے فرمائش نہ کریے گا میں تو چند شیر سنا دوں ملاہا بھائیے بہت چھوٹا شایر ہوں سرد راتوں میں بھی ایک قوم کرے سینہ زنی سرد راتوں میں بھی ایک قوم کرے سینہ زنی تھنڈ کیا تھنڈ کو یہ قوم ہی لگ جاتی ہے کیوں؟ گرمی اے عشقِ علی کا گرمی اے عشقِ علی کا یہ اثر ہے نا یا ایک ازادار سے یہ تھنڈ بھی گھبرا نارے حیدری حسین یاد یزید یاد نارے حیدری نارے سلوہ بہت شیبو صاحب جانا نہیں بھائی اچھا اچھا دوستو مرحبا یا نجیر صاحب کی کاریگری چاہتے ہیں آج واقعہ انہیں نے ان بچوں کو بیدار رکھا ہے کمال تو یہ ہے نظامت کا کمال تو یہ ہے اور واقعہ ان کے اندر دمخم ہے دس ہستے بولتے لوگ سامنے مل جائیں تو یہ پوری محفل اور تین چار شائر زیادہ شائر کی ضرورت نہیں ہے صرف تین چار شائر میں پوری محفل کامیاب کر لے جائیں مگر اس میں ایک نایاب ہوں میں تو پہیاب ہوں حضرات ملاب بھائیے میں وہ پیش کر دیتا ہوں بٹا کربلا کو مٹانے کی کوششیں